یہ سمسی کے خوبصورت زلالی ببرکت نام میں میری طرف سے میری خاندان کی طرف سے میری چرچ کی طرف سے شہر کراچی اور ملک پاکستان کی طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ اسلام تینکیو سو مچ میں شکر بزار ہوں خدا باپ کا جس نے یہ ممکن کیا کہ میں آج یہاں آپ کے درمیان میں انجیز سنانے کے لئے کھڑا ہوں اس کے بعد میں شکر دار ہوں اپنے بیرے بھائی مارٹن کا بین میرلن کا جن کی بدالت میں یہاں پر موجود ہوں میں شکر دار ہوں اپنے سینئر پاسٹر ایمینل صاحب کا ان کی میسیز کا پاسٹر صفدر صاحب کا اپنی بہن شازیہ کا پاسٹر انیتہ کا شاہد بھائی اور دیگر میں اب سب کو تو نہیں ابھی جانتا ساری چرچ ٹیم کا جو یہاں پر موجود ہے اور اب سب کا بھی بہت شکریہ کہ میں یہاں پر آج ہوں اور آج ہم خدا کی آواز سننے کو ہیں ہالیلویہ اس کے بعد میں نہایت شکر دار ہوں خدا باپکہ کے خدا ہم نے اس سیرچ ٹیم کو پاسٹر صفدر کو پاسٹر میرلن کو اور باقی جو ساری ٹیم ہے ان کو بہت زیادہ حکمت دی وزڈم دی بہت خوبصورت سیٹ اپ ہے سارا بہت پیارا سٹیج بنا ہوا ہے اور گانے والے کمال ہیں باجی شازیہ نے جو گیت کہے ہیں بڑے زبردست بچوں نے جو کہے زبردست مزہ آگیا ہے میں اسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی پاورفل ورشپ ہوگی نمبر دو ڈھولک بجانے والے میں میرا تلک فڑا سا مسیقی سے میں گھا تو نہیں سکتا لیکن میرے کان چھوڑے باریک ہے وہ سر لے کو سمجھتا ہوں تو بہت اچھا یہ ڈھولک تبلہ ڈرم چمٹا کی بورڈ ہارمونیم اوہ کمال امیزنگ ہے آپ سب تعلیم جا سکتے ہیں اس بات کے لئے میڈیا زبردست ساؤنڈ اپریٹر زبردست میں کہتا ہوں دروازے سے لے کے یہاں تک سب کچھ امیزنگ ہے سارا جلال یسو مسیح کے لئے ہیں اللہ لیہ کلام سنتے سنتے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے بعض افعال لوگ کلام تو سننے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور مصروف ہوتے ہیں وہ جیسے وہ ملسم نے کہا ہے نا گھر لوٹا دنیا کی بھیڑ سے ایک بھیڑ آپ کو باہر نظر آئے گی کھلی آنکھوں سے اور ایک بھیڑ آپ کے اندر ہوتی ہے تو بعض دفعہ بندہ اس بھیڑ میں کھوڑ آتا ہے پاسی صاحب کلام سنا رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ بھوئے ہوتے ہیں تو دو لفظ ہیں میرے پاس میں وہ چیک کر سکتا ہوں اس سے آپ کو کہ آپ دنیا کی بھیڑ میں ہیں یا میری بات وہ جسے سن رہے ہیں ہیلو آپ نے بولنا ہائے میں کہوں گا ہیلو آپ نے بولنا ہائے دوسرا ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ کا مطلب ہالیلوئیہ اس کا ہر زبان میں ٹرانسلیشن اس کی یہی ہے ہالیلوئیہ ہیلو یس اگر آپ نے ہیلو کی جگہ ہالیلوئیہ بول دیا تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں گم تھے اور آپ نے بس بے خیالی میں جلدی سے بولے ہالیلوئیہ جی تو میں بیچ بیچ میں چیک کرتا رہوں گا آپ کو چھوٹی تھی ایک اور بات اس کے بعد ہم کلام کی طرف آئیں گے خدا کے فضل سے میرا پاکستان میں جو کہ سوشل میڈیا سے ریٹیڈ ہے ہم نیٹ فلیکس ایمازون جیو نیوز اے آر وائے اور دیگر جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے ہم کمرشل ایڈ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی پاکستان کے ٹاپ موڈلز ہیں فلم ایکٹرز ہیں ڈراما ایکٹرز ہیں وہ ہمارے پاس وہ بہنیں بھی آتی ہیں بھائی بھی آتی ہیں ان کے ہم بال بناتے ہیں کلر بھی مینی کور پیڈی کور اکریلک نیلز اور میک اپ اور ہر طرح کا یہ سرویس ہم دیتے ہیں تو وہاں پر یہ بزنس کے تھرو خداون نے ہمیں یہ فضل دیا ہے کہ ہم وہاں پر جو لوگ ہمارے پاس چرچ نہیں آسکتے کہ یہ تو کرسلو کا چرچ ہے ہم یہاں کیوں جائے تو وہ لوگ وہاں ضرور آتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے تو پھر ہمیں موقع ملتا ہے تھوڑا فرنڈلی ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے ہم خوشخبری ان تک پنچا دیتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہتا لائف جا رہا ہے ہر شکت کی ایک پرائیویٹ لائف ہے ان کی پرائیویسی ہے جس لیے میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا آپ کبھی آئیں گے میرے پاس تو میں ضرور آپ کو ملواؤں گا تمام ایکٹر سے ان دوستوں سے جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور وہاں پر خدا کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو میں نے وہاں انجیل سنائی اور چاندے کی تو بدروہیں بھی میں نے اس لاؤن کے اندر ہی نکالی آلیلویہ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوں نے یہ ممکن کی ہے مجھے فضل دیا کہ میں ایسے لوگوں تک بھی انجیل پنچا سکھوں جو غیر اقوام ہیں اور اپنے لوگوں تک بھی اور اپنے لوگوں تک جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو ایک ہی مضمون میرے اندر جو شمارتا ہے دن اور رات آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اگر ہم غموش رہے تو سزا پائیں آج میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں میں نے بہت در پہلے ایک پورین خادون کی ایک کتاب پڑھی دو چاہ سفر پڑھنے کے بعد میں نے پندر دی اور رکھ دی اور اس کے بعد اسے ردی میں پیچ دی اس کتاب کا نام تھا جہنم کا جبڑا یہ جبڑا سمجھتے ہیں جہنم ہم چباتے ہیں نوالے تو وہ جہنم کا جبڑا اس کا نام تھا وہ کہتی ہے میں نے ایک رویاں دیکھی اور بس میں خدا مجھے جہنم میں لے گیا کیا میں نے جہنم لکھاؤں اور پھر میں یہی تو وہاں بار کوئی کسی کو آگ کھا رہی ہے کسی کو کیڑے کٹ رہی ہے کسی کو میں نے بد کر دی اور میں یہ سوچنے لگتی یہ کون سا خدا ہے جو تجھے سیدھا جہنم لے گیا ہے باسر سبتر صاحب کے پاس اگر وہ آجے تو شاہد وہ ان کو سیدھا گھاری لے کے آئیں گے ارپورٹ سے لیا ہے تو گھاری لے کے آئیں گے تو خدا کے رہنے کی جگہ تو فردوس ہے خدا کے موں سے تو خوشخبری نکلی ہے اس نے تو فرمایا ہے اپنے آسمان پر جانے سے پہلے اس نے کہا شاگردوں کو جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی انجیل کیا ہے خوشی کی بات خوشی کے ساتھ سنانا تو میں نے کہا اس کو انجیل نہیں اس نے سنائی اس کو جانم میں لے گیا ہے یہ کون سا خدا ہے سے ملا ہے یہ کس خدا کی بات کرے مسیح نے تو جانے سے پہلے کہا انجیل سناؤ تو خدا ہے اس کو جانم کی باتیں بتا رہے تو میں کہتا ہوں کہ مسیح نے جو ہمیں پیغام دی ہے لوگوں کے پاس بڑے بڑے ٹوپک ہے میرے پاس ایک ہی ٹوپک ہے صرف انجیل گوڈ نیوز خوش کبری میں ایک دفعہ فیصلباد میں ایک جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی مجھے پارچا ہم نے کہا آپ کلام سنا ہے میں وہاں پر ایسی ان کو بلنے کے لئے کیا ہوتا میں نے وہاں جب خوش کبری شروع کی مجھے پارچا ہم نے تھوڑا جا ہاتھ لگایا کہا لگیا با جی پیتے جنازہ نے تیسرے دی میں نے کہا آپ ذرا سبن دلیں آگے پاس سلتی ہے دس بندرہ منٹ کے بعد جو چیخے مارمر کو رو رہے تھے وہ ایک بیوہ کا بچہ تھا دس بندرہ منٹ کے بعد ان کی آنکھوں کے آنسوں خوش ہو گئے اور وہ شکرداری اور حمد کی حمد کے نالے لگانے لگے خدا کی تعریف کرنے لگے خوش کبری مسیح نے اس لیے کہا کہ جاؤ قیدیوں کو بھی سنا دو بیماروں کو بھی سنا دو غریبوں کو بھی سنا دو امیروں کو بھی سنا دو جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو ایک ہی بیغام دیا ہے اس پہ کہا انجیل کی منادی کرو آج انجیل ہی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور انجیل ہی سنانا چاہتا ہوں آئے ہم انجیل کو تھوڑا گہرے طور سے ہم چھنکیں گے تھوڑا ڈیپ لی اتر جائیں گے لیکن انجیل کو موٹی موٹی تو باتیں ہم نے سکھی لیکن آج انجیل کو تھوڑا اور گہرے میں لے کر جائیں گے تاکہ ہم بہتر طور سے انجیل کو لائق طور سے سیکھ سکیں آمین سوائے میرے ساتھ آپ پہل دوسرا سلاتین نکالیے سات مہ باب سلاتین کی کتاب اس کا سات مہ باب دوسرا سلاتین ہے سات مہ باب آٹھویں آیت مقصص یہ میں ہم کے لئے پڑھنے گو دوسرا سلاتین سات مہ باب آٹھویں آیت مقصص یہ کام مقصص میں یوں لکھا ہے چلانچہ جب یہ کوڑی لشکرگاہ کی باہر کی حق پر پہنچے دونوں ہیں ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے جا کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خموش ہیں اگر ہم صبح کی روشنی تک چہرے رہے تو سزا پائیں گے بس آؤ ہم جا کر پادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں خزار کے کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو ایک آواز میں کہ آمین یہ ایک سٹوری ہے میں آپ کو سٹوری تو ساری نہیں سناوں گا موٹی موٹی باتیں سنا کر پھر میں اپنے میسیج کی در آگے پڑھوں گا آگے آٹلائن آپ تک پہنچے اور آپ بات کو سمجھیں میں آپ کے لئے سہولت ہو سکتا کہا نہیں کچھ یوں ہے شاہِ آرام اپنے ہیڈ آفیس میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہے اور اس پر حملہ کر دیا ہے خموشی کی حالت میں بن حدت نے غیر قوام نے حملہ کر دیا اور اس کے کیپیٹل کو اس نے چاروں طرف سے کھیر رہی ہے جیسے یہ بیلڈنگ ہے چاروں طرف سے باہر کی جو دیوار ہے دیوار کے ساتھ ساتھ چاروں طرف دشمنیں گھیرے ڈالیے اب کوئی باہر سے اندر آتا تھا تو اس کو وہ لوٹ لے دیتے کوئی مسالہ جات کوئی کپڑا کوئی سونا چاندی کچھ بھی لارا ہے خرید و فروک کے لیے وہ وہی لوٹ لے دے اور بندے کو مار دیتے اور جو اندر ہوتا تھا اس کو بھی وہ لوٹ لے دے جو باہر آنے کی کوشش کرتا گیٹ پر کیونکہ آپ کو پتا گیٹ تو وہ اس وقت ہوتے تھے دیوار ہوتی تھی اور گیٹ بھی ہوتے تھے وہی سے آنا جانا ہوتا تھا لوگوں کو کچھ دن یہ سلسلہ چلا اور اس کے بعد جو کچھ اندر تھا لوگوں کے پاس وہ ختم ہو گیا باہر سے کچھ آنی گا تھا اندر جتنی گروسری تھی وہ ساری ختم اب حالات خراب ہو گئے پگڑ گئے حالات زیادہ تو دیکھا ہے چپٹر نمبر چھے میں اسی کا ایک پیجا پیچھے آ رہے دوسرا جلالدین چڑھا باہر آیت نمبر چوبیس میں یوں دیکھا ہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن خودت آرام اپنی سب فوج کٹھی کر کے جڑا آیا سامریہ کا محاصرہ کر لیا اور سامریہ میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گھلے کا سر چاندی کے اسی سکوں میں اور کبوتر کی بیٹھ کا ایک چتھائی پیوانہ چاندی کے پانچ سکوں میں بکنے لگا حالات کتنے خراب ہو گئے کال پڑ گیا دشمن کے گھیرے کی وجہ سے لکھا ہے کبوتر کی بیٹھ اور گدے کا سر لوگ کھانے لگے اس کے اوپر ایک لمبی بیٹھ ہے یہ سامریہ کلاس میں اس کو ڈسکس کیا رہا سکتا ہے موٹی موٹی بات بتا دوں لوگ اس کو کسی درخت کی جڑ بھی کہتے ہیں اور بھی اس کی کئی تفسیر کرتے ہیں وہ کئی تریکے سے بہرحال یہ کچھ بھی ہو لیکن کھانے کی چیز نہیں تھی سادہ بات کی یہ کھانے کی چیز نہیں تھی تو دکھا ہے کہ وہ لوگ کبوتر کی بیٹھ اور چاند اور گدے کا سر کھانے لگے یہ کوئی کھانے کی چیز ہے یہاں تک نوبت کیسے پہنچی دشمن کا گھیرہ دشمن نے گھیرہ ہوا تھا چاروں طرف سے آج بھی یہ حالات رہ دراتے ہیں جہاں دشمن کا گھیرہ ہے وہاں پر لوگ ترہ ترہ کے نشے میں ترہ ترہ کی زناکاری بدکاری میں ڈھوپے ہوئے ہیں اور ان کے کھانے پھینے کی چیزیں ایسی نکمی اور بیکار ہیں جو خدا کی نظر میں کبوتر کی بیٹھ اور گدے کا سر ہے گدے کے سر میں کیا ہوتا ہے بے وکوفیاں لوگ کہتے ہیں بازوا ہوئے اے گدے یہ کب کوئی بے وکوفی کی بات ہوتی ہے تو وہ گدے کیا گدوں جیسی باتیں کر رہے ہیں تو گدے تو بے وکوف دو آج بے شمار لوگ بے وکوفیوں سے پھرے پڑے ہیں اور بے شمار لوگ ترہ ترہ کے نشے میں خرک ہیں سواب کیا ہے دشمن کا گھیرہ ہے جب دشمن کا گھیرہ آؤ تو پھر حالات یہی ہوتے ہیں بات یہاں تاکی نہ رہی ہے بلکہ تھوڑی اور آگے بڑی ہے ایک دن بھوک سے بری حالت تھی اور دو عورتیں فرنس تھی دونوں آپس میں زہریاں تھی کہنے لگی کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں ہے اور آج اس کو اپنا بچہ دیں اور ہم اس کو زبا کرتے ہیں اس کی دکھا بوڑی بناتے ہیں کھاتے ہیں بھوک مٹ جائیں گی کل تو میرا بچہ لینا ہو اس کو ہم زبا کر لیں گے ایسے ہی وہ اس نے ایک نے اپنا بچہ دیا زبا کیا انہوں نے کھایا یہ پڑ دی جیگہ میں اتنے حوالے آپ کو نہیں دینا چاہتا ٹائم مختصر ہے گھروں میں جا کے ضرور پڑی ہے کہ اس کھتاب زبا کیا بچہ کھائے اگلے دن وہ کہنے لگی نکال اپنا بچہ ہم بھی سے زبا کرتے ہیں آج تیرا بچہ زبا کرے گے تو اس نے اپنا بچہ چھپا دیا اور وہ روتی ہوئی عورت جو بادشاہ اس دیوار پر سے گزر آتا تو اس نے بادشاہ کو دوہائی دی اس نے کہا بادشاہ دیری دوہائی ہے میرا انصاف کر بادشاہ کہنے لگا میں کیا تجھے اپنی میں میں سے کچھ دوں پینے کے لیے یا پریل آج میں سے تجھے کھانے کے لیے دوں اگر خدا ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہوں سے کروں اس نے کہا مجھے آج کھانے پینے کی نہیں میرا انصاف کر میرا بچہ اس عورت نے کل کھا لیا زبا کر کے آج میں اس کا بچہ زبا کرنا چاہتی ہوں اس نے اپنا بچہ چھپا دیا ہے اور لکھا ہے بادشاہ جو گزر رہا تھا اس نے اپنے اپنا پیراند چاہت کیا ہے اپنے کپڑے پھاڑے اس نے اور نیچے ٹار تھا اس کے اس نے کہا جاؤ اس ملک کا جو نبی ہے اسے قضل کر دو نبی تو نبی ہے اس کا کیا قصور ہے دشمن کا گھیرا تو ان کی اپنی مجھے سے تھا انہوں نے بال دیویوں کے دیوی کے اس طرحات کے کئی طرح کے مندر بنا دیئے کئی طرح کے ان کی وہ انہوں نے تصویریں بنا کر ان کے مذہبے بنا کر ان کی بوجہ بار شروع کر دی تو نبی کا کیا قصور ہے ایسے لگتا ہے کہ ایسے بادشاہ حواس باقتا ہو گئے نبی کو قتل کر دو جا کر میرے ملک میں عورتیں اپنے بچے زبا کر کے کھا رہی ہیں میرے ملک کے یہ حلانک ہو گئے ہیں میرے ملک کی اکانومی اس قطر گھر چکی ہے کہ لوگ مہنگائی ختم جیرے ختم خانہ پینہ ختم لوگوں نے بچے زبا کر کے کھانے شروع کر دیئے ارے کہاں گئی وہ ماں کی ممتہ ماں کا پیار کہاں گیا جو یہ جملہ سننے کے لیے ملتا ہے کہ ماں بچے کو سو کے بعد اٹھانتی ہے خود گیرے پر لیٹ جاتی ہے یہاں پر دشمن اپلیس کے کھیرے کی وجہ سے ملک کی ممتہ ختم ہو گئی ہے ملک کا پیار ختم ہو گیا ہے خاندانوں کا پیار ختم خون سفید لڑائی چھکڑے اور دشمن اپلیس کا کھیرہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر یہی خلاف ہوتے ہیں میاں بیوی کی لوگت رات تک چلی جاتی ہے بچے بگر جاتے ہیں بچے ہاتھرہ کی سناکاری اور ہاتھرہ کی وہ نشہ بازی میں خرق کھو جاتے ہیں گھرپت گیر لیتی ہے حالات بگر جاتے ہیں چہرے پر اداسی نہیں رہتی بیماریاں آ جاتی ہیں بدروہیں آ جاتی ہیں جب دشمن کا کھیرہ ہو تو پھر حالات یہی ہوتے ہیں وہاں پر لکھایا ہے دشمن نے کھیرہ ان کو عورتیں بچے زباہ کرنے لگی ہیں لوگ گدے کا سر کھانے لگے ہیں کبوتر کی بیٹ کھانے لگے گندی چیزیں کھا کر اپنے بلیٹ برنے لگے کیا خدا کے لوگوں کا یہ میار ہے کیا خدا کے لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں دینوں جنگیہ چیزہ نہ لو ہے اس کو تو فکر ہماری اچھی چیزوں کی ہے ہمارے بچے اچھی چیزیں کھائیں اچھے سکولوں میں پڑھیں اچھی جگہ پر بیٹھیں اچھا کھار ہو اچھا بیٹھنے کے لیے ہو ساری اچھی اچھی چیزیں خدا اپنے بچوں کے لیے دینا جاتا ہے رکھنا جاتا ہے اور دیتا ہے پھر یہ کیوں حالات ہو گئے کیوں یہ گندی چیزیں لوگ کھانے لگے اس لیے کہ دشمن کا گھیرہ دار خدا تو اس نے کہا نبی کو قدر کر دو اب نبی تو نبی ہے نبی کو بتا ہوتا ہے پہلے ہی آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس کو ہی نبی کہتے ہیں میں نے ایک پیغام دیا نبیوں کے خلاف بھی لیکن کس نبیوں کے خلاف حسکیل کی قداب میں لکھا ہے ان نبیوں کے خلاف نبوت کر جو دل سے بات بنا کر کہتے ہیں کہ تمہارا کام بھورا ہو جائے گا اور خدا کہتے ہیں حالانکہ میں نے ان کو نہیں فرمایا وہ کہتے ہیں خدا نے فرمایا میں نے ان کو نہیں فرمایا ان چھوٹے نبیوں پر نبوت کر تو جو ٹھیک نبی ہیں جن کو خدا کہ روح نے گھیرا ہوتا ہے اس کو تو پہلے پتا چل جاتا ہے وقت کے بارے میں کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا نبی کو پتا چل گیا نبی اپنے کمرے میں تھا تو اس نے کبھی دروازہ پکڑے سے رکھتا میں خدا سے بات کروں میرے قتل کے ہنٹر کیوں کر دیئے میرا کیا قصور ہے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں لوگ موتر کی پیٹ کھا رہے ہیں بچے زبا کر کے کھا رہے ہیں میرا کیا قصور ہے انہوں نے یسیرتیں بنائی ہیں انہوں نے بعض دیوتا کے مذبعے بنائے ہیں بال کی پوجہ پاٹ کی ہیں انہوں نے تجھے چھوڑا ہے میں نے تو نہیں چھوڑا میرا کیا قصور ہے بادشاہ نے کہا گھنگل کو روڑا اب وہ آگے ٹھاک 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 گھنو بادشاہ نے نبی کے قتل کابرن کیا نبی بارا کون تھا علیشہ گریٹ سمردس نبی جس پر ایلیا کی روح کا دھگنا تھا ایسا سمردس نبی ایلیا کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ایسا چران وارا نبی تھا لوگ آگ بھجانے کے لیے پانی ڈالتے ہیں وہ آگ لگانے کے لیے پانی ڈالتے ہیں جب اس نے مذبع بنایا وہ لکھا ہے کہ اس نے لکنیاں جبا کی اور پھر اس کے اوپر اس نے پانی ڈالا ہے اور کہنے لگا خدا مند آج یہاں پر ان کو معلوم ہو لے کہ اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے جو آگ کے ساتھ جو آپ دیتا ہے اور لکھا ہے کہ آگ ناظر ہوئی وہ آگ والا خدا اس کی روح کا دھگنا کوئی کمزور آمی ہوتا میری طرح کا تو شاید قتل ہو جاتا اس نے کہا میں بات کر رہو کبھی بات کر رہا تھا دو اس نے دروازہ کھلا اندر جس کے ہاتھ پر بالشاہ تکیہ کرتا تھا وہ اندر آگے اس نے کہا ہاں وی ترے قتل کے آرڈر اس نے کہا ایک منٹ سنو 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 میں آپ کو اس کی زبانی پڑھ کے سناتا ہوں یہ ساتھ میں باپ کی پہلی ہے اسی یہ ہم نے لکھا ہے تب غیشہ نے کہا تم خلاون کی بات سنو خلاون یوں فرماتا ہے کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھارک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو پھکے گا تب اس نے اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیا کرتا تھا مرد خلا کو جواب دیا دیکھ اگر خلا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگانے تو تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے تو اس نے کہا سن تو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا یہ نبی نے اس کو کہا اس نے تھا مرے قطع نہ کرو رکو خلاون کی بات سنو خلاون فرماتا ہے کل اسی وقت جو بھی گھنٹے میں موجزہ ہو جائے گا سامریہ کے اپھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پہمانہ میدہ اور ایک مسکال میں دو پہمانے جو بھی گے گا یعنی کل روٹی مل جائے گی یہ جو لوگ بھوکے مار رہے ہیں ان کو روٹی مل جائے گی اب آپ بات کو شاید تھوڑا سمجھے ہیں کہ نبی کا حصول کیا تھا بادشاہ بڑا دانا تھا اکلمان تھا اس نے کہا نبی کے ہوتے ہوئے ملک میں کال پڑ جائے پاسٹر کے ہوتے ہوئے چرچ کے اندر بدرو حاضر ہو جائے اور بدرو نکلے ہیں بیماریوں سے لگے ہوئے لوگ ہوں اور لوگ کہیں کہ خدا ہم اسرائیل کے خدا کی تعریف کرو بڑے بڑا اچھا کیتا مجھے بہت مزہ آرہا تھا وہ چال پاتھے جاں بیماری ہے جاں نہیں بیماری ہے میں پاتھے دان گیا میں کہاں نہیں ہوڑی 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 نہیں پاتھے کے زیادہ نہیں بیماری ہے پاتھے دانت ہو خدا کا اکلو کا بیٹا یسو مسیح یہاں پر ہو اور بیماری ہو یسو ہو اور مذرو ہو یسو ہو قربت ہو یسو ہو اور پھر بے روزکاری ہو مسائر ہو اُلجنے ہو موت کا قبضہ ہو یہ ایک ایسے ہو سکتا ہے دوسرے کام نبی کو قتل کر دو اگر وہ نبی ہے تو پھر یہ دشمن کا قبضہ کیوں ہے اگر نبی نہیں ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے لیکن اگر خدا کا روح کسی شخص پر ہو اور وہ ملک کے اندر ہو اور ملک کی یہ حالت ہو پھر نبی کو ہوش آیا دوسرے کام سنو 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 روح پلیس مجھے قتل مت کرو کل روٹی مل جائیں گی یہ جمعہ آپ نے پڑھا جی کل روٹی مل جائیں گی مجھے قتل نہ کرو جیسے نبی نے کلام کیا اب کسی کو کانو کان خبر نہیں ہے لیکن کلام تو کلام کی رسائیت اوپر تک ہے حضر لی ہے اب کسی کو کانو کان خبر نہیں ہے ہوا کیا ہے باہر جو دشمن کا کھیرا تھا نا خیمے لگائے ہیں گھوڑے پھنن رکھے ہیں وہاں پہ دلوارے پکڑی ہیں اپنا سارا سادسوان بلکل غصرے سے لیز وہاں پر ہیں وہ دیکھا ہے کہ ان کے کانوں میں خدا نے گھوڑوں رتھوں کی عبادیں سمائیں اوہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں بڑا لشکر آ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے بڑا شور ہے وہ سوئے ہوئے تھے ایک دم سے ہڑ بڑا آگے اٹھیں ایک ہی ہو گیا اوہ پھڑو 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 جو فورڈ آگیز مکلو جب نہیں کرو اتنے خواسفاختہ اتنے خوفصدہ ہو گئے گھوڑے لیا اور تھوڑ کے نکل گئے اب اس علاقے میں گھوڑیوں کی بستی بھی تھی تو چار گھوڑی جو ہم نے شروع میں ریفرنس ہم نے پڑھا نا آٹھ بھی آئل سے کہ سنانچہ جب یہ گھوڑی لشکر کا کی باہر کی حق پا پہنچے تو یہاں سے وہ کہانی گھول ہو گئی اب آپ کو سمجھانے شروع ہو جائے گی بات کی یہ چاروں نکلے کہنے لگے یہ اندر تو خوب سے مگنا ہے ڈوٹی نہیں ہے پائے دشمن کی تلوار ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں کوڑی سمجھ کے وہ چھوڑ دیں کہ یار یہ کوڑی انہوں نے کیا کرنا ہے کوڑ کا مرز جب کسی کو لگتا ہے تو وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے پاپڑ سامن جاتا ہے اور وہ بدبو آنے لگتی ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں بدبو آنے لگتی ہے تو ایسے لوگوں کو بیسے وہ بیکاری سمجھ کے کوڑی سمجھ کے یہ بارنے والا ہے تھوڑی دیر تک تو اس کو ایسے لوگ قریب نہیں آنے دیں کیونکہ کوڑ چھوڑ کی بیماری ہے یہ پھیل جاتی ہے جیسے یہ گرونا پیرا دن یہ گرونا کیا سا ہی ہے اس کے خاندار میں سے کوڑ کی بیماری بھی تو یہ پھیل جاتی ہے اس نے کہا بھی اگر چلتے ہیں اگر کوڑی سمجھ کے چھوڑ دیا تو کسی اور دوسری چگہ پر جائیں گے جہاں سے روٹی پل سکے اثر وائز برنا تو اندر بھی ہے باہر بھی تو تو وہ باہر ہی چل کے دیکھتے ہیں اب خبر کسی کو نہیں ہے باہر ہوا گیا ہے جب یہ باہر کی حد پر پہنچیں خیمیں لگے ہوئے ہیں روٹیاں ادھر ہی پڑی ہیں سب کچھ ادھر ہی پڑا ہے سونے چاندی کے قیمتی دباس بکھرے پڑے ہیں ایسے گھوڑے نہیں ہیں اور بندے بھی نہیں ہیں ایسے لگے دوسرکہ ہمیں دیکھ کے چھپ گئے ہیں آگے جائیں گے تو پکھٹ کے مار دیں گے جنہوں سے پھوک سے پیٹ ساتھ لگے ہوئے تھے پھوکے دے جلدی جلدی جو میرا انہوں نے کھایا اور کھانے کے بعد جب پیٹ بھارا تھا تو تھوڑی آنکھیں کھل گئیں آنکھیں کھلی کو کہنے لگے ہی آنکھیں بندے ہی نہیں ہیں کیا کہنے سونے چاندی کے قیمتی دباس بکھرے جلدی جلدی کٹھے کیے زمین کھو دی اس کے نیچے شبائے مٹی ڈالی پھر دوسرے میں گئے پھر دوسرا کٹھا کیا پھر وہاں سے زمین کھو دی نیچے شبائے دیسرے میں گئے اور پھر آبس میں کہنے لگے کہ آج کا دن تو خوش کھو نہیں کر رہے ہم خموش رہے تو بادشاہ سے سلا پائیں گے آؤ بادشاہ کے قرانے کو خبر دیں کہ یہ دشمن کا گھیرا ٹوٹ گیا ہے دشمن بھاگیا ہے تو آؤ ہم اس کو جا کر خبر دیں تو دیکھا کہ جب انہوں نے خبر دی تو لوگ وہاں بھاگے اور وہاں پر وہ روٹی والا سلسلے شروع ہو گیا روٹی کپڑا اور مکان وہ جس کے حال پر بادشاہ تکیا کرتا تھا اس کو بادشاہ نے جو مارنے کیا تھا اس کو اس نے کہا زیادہ اکلمان لگتا ہے تھوڑا آگے جا کے لوگوں کو خود باندھ لوگ آپس میں لڑتا پڑے کیونکہ اتنے ٹائم سے روٹی نہیں ملی کال پڑا ہوا تھا تو جا کے خود باندھ لوگوں باندھنے کے لیے آگے گیا لوگوں کا رش اتنا تھا لوگوں کے پاؤں کے نیچے دکھ کے مر گیا اور کلام میں لکھا ہے دوس میں سے کھانے نہ پائے گا تو دیکھیں گا ضرور یہ جو میں نے کلام کیا ہے وہ برا ہو گیا ہے خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے خدا اپنے کلام کو بٹی میں کبھی ملنے نہیں دیتا جو نبی نبوت کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ خدا من نے فرمایا ہے تو پھر وہ خدا سے کر کے رہتے ہیں لکھیں سمین آسمان کو ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ہر کس طرح کریں گی خبرگار وہ نبی بھی وہ لوگ جو نبوت کرنے والے اگر کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے اور اگر خدا نہ کرے تو لکھا ہے وہ نبی فاجب کرتا ہے اس لیے دل سے بات بنا کر نہ کریں نہ ایتے لوگوں کی بات سنیں جو دل کا دل سے بات بنا کر کرتے ہیں بلکہ اگر کسی نے کہا ہے تو پھر لکھ لیں اپنے پاس لکھ لیں کہ خدا یہ کہتا ہے اور یہ فرمایا ہے اسرے اس کا نام بھی لکھ لیں گے یہ فلان نبی نے کہا ہے اور پھر چیک کرنے اس کے بعد کہ یہ نبی نے جو کہا تھا وہ پورا ہوا ہے یا دل سے بات بنا کر کر رہے ہیں نبوتوں کی حقالت نہ کرو لیکن نبوتوں کو سچا حسابت کرنے کے لیے کچھ کام بھی کرو نبی نے نبوت کی اسرے کا کل ملے گی روٹی اور کل روٹی ملی ہے اس کو کہا تو دیکھیں گا ضرور کہ روٹی مل رہی ہے لیکن تو اس میں سے کھانے نہ پائے گا اور ایسا ہی ہوا لوگوں کے رش میں ان کے پاؤں کے نیچے دب کے مر گیا اور روٹی لوگ کھاتے رہے دشمن کا گھیرہ ٹھوٹ گیا لوگوں کو روٹی مل گئی حالیلویہ میرا پیغام شروع ہو گیا ہے یہ آٹلائن تی پانچ منٹ کا ہی میسیج ہے میسیج لمبا نہیں ہے میسیج ہوتا ہی یہ آٹلائن تیز آکے آپ بات کو سمجھ جائیں کہ ان کے لئے تو روٹی ملنا خوشکپری کا دن تھا ہمارے لئے کیا خوشکپری ہے میں وہ آئیت آپ کے لئے پڑھنا جاتا ہوں یعنی کیجئے پہلا باپنا تیس پیار ملانی کیجئے پہلا باپنا تیس پیار یہاں میں لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسیج کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا دی جاتا ہے حالیلویہ میرے لئے اور آپ کے لئے خوشکپری یہ ہے دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے حالیلویہ یسیج میرے اور آپ کے گناہ اٹھا کر لے گیا دنیا کے اٹھا کر لے گیا ہمارے لئے یہ خوشکپری ہے ان کے لئے خوشکپری یہ تھی کہ آگ دروٹی مل گئی ہے دشمن کا کھیرہ ٹوٹ گیا ہے دشمن بھاگ گیا ہے میرے لئے اور آپ کے لئے خدا کا اکلوتا بیٹا خوشکپری یہ لے کر آیا دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے آپ میں سے جتنے مسیح پر ایمان لائے ہیں اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں کتنے جن کا ایمان مسیح پر ہے سب سب آمین شکریہ بائیسے میں بات کو تھوڑا تھا بنیادی طور پر مضبوط کر گیا ہم کی لئے نہ لگتا تو جب آپ نے ہاتھ اٹھائیں آپ کا ایمان ہے اس مسیح پر تو پھر آپ کی کناہ بھی اب آپ کی اوپر میں اللہ وہ لے گیا اٹھا گیا بائیمل یہ ہی کہتی ہے ہم زندگی بر اپنی اپنے گریبان میں چھانکتے رہے ہیں لکھئے انسان کی اپنی ناصباتی تو گندے کیتروں کی مارد ہے ہمارے گناہ وہ اٹھا کر لے گیا ہے آپ کے بھی آپ کے بچوں کے بھی لکھئے اس نے عبدی کفارہ دیا ہے بکروں اور بچھروں کا نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے جا کر اس نے خلاصی کتنی دیر کے لیے کرائی ہے عبدی خلاصی ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہ وہ لے گیا جب ہمارے گناہ لے گیا تو پھر سزائیں بھی ہمارے لیے نہیں ہیں کیوں ڈکر کا زندگی گزارے گی بعض کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ امانداروں کی بھی عدالت ہوگی میں کہہ دا ہوں اگر اماندار کی عدالت ہو نہیں ہے تو پھر یہ سمزید انجان کیوں نہیں ہے اس نے لہو کیوں بہایا ہے اس نے لہو بہا کر اس نے ہمیں کو معاف کیا اس نے اوروں کو بھی کیا اے باب ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں تو ہم تو اس کے خاندان کے لوگ ہیں ہم تو اس کے بھائی اور اس کی بہنیں ہیں اس لیے گناہ کا راہ انداروں نے بہت کرے وہ جو لوگ کہتے ہیں خداہن میں اس لائق نہیں دری چھت کے نیچے آؤں یہ آیت لکھی بھی ہے میں دری چھت کے نیچے آؤں تو لکھا کہ دوسرا کہتے ہیں میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا ہوں اور میں دیئے کی دیتا ہوں میں اس کی طرح وہ شخص نہیں ہوں تو لکھا کہ جس نے چھتے پیٹ پیٹ کر کہا اور معافی مانگی ہے وہ راست باز ہو کر کھر کو نوٹا جب ایک بار گناہ معاف ہو گئے تو پھر بار بار گناہ راکھنے کی اور گناہ کو علاپنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا آپ علاپ کریں کیونکہ ہوتا کیا ہے نقصان کیا ہے سن لیں جو میں نے کہا ہم تھوڑا ٹیپ جائیں گے سن لیں ہوتا یہ ہے جب آپ ایمان دھر ہوتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیں خدا میں گنے گنے گا تو شیطان تو لکھا ہے خدا کے پاس اس کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے تو آپ نے یوک کی ادافی پڑھی ہے اور بھی کے جگہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ خدا سے تو ہوتی رہتی ہے اس کی تو وہ کہتا ہے یہ تیرے تو لائک نہیں ہے تو میری شاہد میلی ہوتا پیٹھیں نقصان تو اس لیے جو برے کا لہو لیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے پھر بار بار پھر برے کا لہو لے اور فتح کی زندگی گدھاریں اس مسئلی کہتا ہے میں شیطان کو بھیجری کی طرح گرا ہوا دیکھتا ہوں بھیجری کی طرح ایک لاکھ چیہسی ہزار فی کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار ہے اور بھیجری کی ایک سیکنڈ سے بھی پہلے وہ گرا ہوا دیکھتا ہے اور ہم شیطان کو بہت بڑا دورابر دیکھیں میں امانداروں کی باتیں کر رہا ہوں میں امانوں کی نہیں بہیمان تو شیطان کی رشتہ دار ہو تو بہیمان تو تو مسیح کے پاس نہیں آئے لوگ کہاں دیں اگر ہمارے گناہ ماف ہو گئے ہیں تو پھر جہنم کس کے لئے تو کوئی جہنم میں نہیں جائے گا تیر کو اخلاقہ بنا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے تو جہنم کس کے لئے میں اس کے لئے بھی ایک ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں پھر ہم آپ بات با کے دیکھیں جائیں گے جو اس پر امان لاتا ہے اس پر صدا کا حکم نہیں ہوتا جو اس پر امان نہیں لاتا اس پر صدا کا حکم ہو چکا اس لئے وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر امان نہیں لیا یہ ہے صدا کا سوا جو بیٹے پر امان نہیں لاتا جو کہتا ہے کہ نعوذ ملا اس کا کوئی بیٹا نہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو نہیں مانتا جو یہ کہتا ہے کہ یسو مسیح ایک کوئی اسمانی مخلوق تھا جو یہ کہتا ہے کہ یسو کوئی فرشتوں میں سے مجسم ہوا میں ساری بیداد کا مختصر ذکر کر رہا ہوں جو بیداد مسیح کے مجسم ہونے کا انکار کرتے ہیں جو اس کو بیٹا ماننے سے انکار کرتے ہیں جو اس کو خدا کا بھرہ ماننے سے انکار کرتے ہیں لکھا ہے ان پر صدا کا حکم ہو چکا کوئی انتظار مت کریں کہ انتظار مت کریں کہ صدا کا حکم ہوگا بلکہ صدا کا حکم ہو چکا ہے جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوگی حالیلویہ تو میرے اور آپ کے ہم سب کے گناہ معاف ہو چکے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس بات پر ایمان لائے کہ ہمارے گناہ یہ سب سے اٹھا کر لے گیا اور اس نے عبدی خلاص ہی کرائی ہے لہذا آج مجھے اور آپ کو خوشی منانے کی ضرورت ہے وہ کسی نے ایک پرجامی کی اتنے کام بڑا خوبصورت ہمی تو خدا امیس ہو گئے کہتے ہیں جب سامری عورت اس کے پاس آئی اس سے پانی مانگا تو اس نے کہا کہ اگر تم ان سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اس کی زندگی بدل گئی تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا خوبصورت گیت لکھا کہ وہ جب گئی اپنے حلاقے میں تو لوگوں کو کہنے لگی لوگوں میرے کنوں سنڈو کہاں بچے بڑھڑے اتنے مرد زنانیاں جہنے میرے دل دیا سبوں گلہ جانیاں میں نے پہلے جسم نے خیالہ بچے رہن دی سا جتے بھی میں لوگوں اٹھ دیتے بہن دی سا اور میں چھٹ گئی محبتہ برانیاں لوگوں میرے کلوں سنڈو کہانیاں دیکھو ایک مجھے خدا کا بندہ ملا ہے مجھے خرسطس مل گیا ہے مجھے یسو مل گیا ہے جس نے میرے سارے غلام آف کر دیئے ہیں حالیلویہ وہ مجھے مل گیا اس نے میری زندگی بدل دی ہے مجھے ایک نیا اچیوان دے دیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یسو مسیح اس لیے آیا کہ وہ دنیا کے گناہ ماف کر دے وہ دنیا کے گناہ اٹھا کر لے جائیں خدا کا شکر ہو اس نے میرے اور آپ کے ہمارے خاندانوں کے ہمارے بچوں کے گناہ ماف کر دی ہے لے گیا اٹھا کر وہ گناہ میں پچھلے دنے بھائی پرویز کے گھر میں ایک پیٹنگ دی سلالہ شکر ہو داری کی پاسرین مینول تھے وہاں پر پاسر سفدر بھی بات میں آئے پاسرانیتہ اور بینشادیہ اور باقی بھی سارے چند ایک لوگ تھے وہاں پر میں نے ایک چھوٹا واقعہ سنایا اس کے بعد میں کلام کو بند کر رہا ہوں اس میں میں بتا رہا تھا کہ ایک کراچی کا اکلاقہ وہاں پر انہوں نے ایک لڑکی کے اندر بندرو آگئی باتے سابنے نکال دی بڑوں چھوٹے پچے جو ماری سٹی سکول کی چھوٹے دیر بھی وہاں پیٹھے ہوئی تھے در کے اندر ہی انہوں نے دعا کی بدرو نکل گئی کہنے لگی کہاں جائے ہم بلکہ لشکر تھا پورا ایک تو نہیں بلکہ کافی جارہ لشکر کہنے لگی باتے سابنے کہاں جائے ہم انہوں نے کہا جتے مرتی جاؤ جان چڑھا ہے جھو دی جاؤ نکلو یہ سوڈان آتے سامنے کبرستان تھا جائیسے یہ سامنے روڑ پہاری کبرستان تھا کہنے لگے ہم کبرستان میں جانے جائے جائے جیسے انہوں نے کہا وہ سوروں میں یہ سنے گراسینیا کے بعد جو نکالی بدرو تو نشکر کر لے کر سوروں میں انہوں نے کہا جاؤ اس کی جان چھوڑو وہ بدرو کہنے لگی جانے دے سابنے کبرستان انہوں نے کہا نکلو جاؤ یہ سو کے نام ہے وہ بچی چھوڑے دیکھ رہے تھے شام ہوئی تھوڑی دھوک کام ہوئی تو وہ شام میں ادھر چلے گے آپ اچھے کھیلتے ہیں آپس میں تو دیا گی انہوں نے سنا تھا وہ کہہ لگے یہ سو کے نام میں نکل جاؤ یہ سو کے نام میں نکل جاؤ آئے بدرو ہے یہ سو کے نام میں نکل جاؤ اب پہر دور پہنگے انہوں نے پہر فورن کیسا بارسہب بارسہب نے کہا میں دوباری کام ہے میں آگئی انجید سورا رہی مجھے ایسے زہر آور کلیسیہ کناؤں سے بچی ہوئی دھلی ہوئی بھرے کے لہوں سے دھلی ہوئی کلیسیہ کلیسیہ خدا کے لوگ سہر آور لوگ بدروہ آگئی ہے وہ کم کرتے ہیں میں ایک دخواہ گھر میں تھا پورے لڑکا آیا کہ لگے پاسل میری بیوی بدروہ آدھر ہوگی پلیز جل دی ہو میں نے کہا چلے میں آتا ہوں میں کپڑے چینج کروں کپڑے بگر چینج کیے میں گیا تو ایسے وہ چھوڑا اندر کمرہ تھا چھوڑا چا چلنے کی جگہ تھی سین تھا ہم کا سین سے میں اندر گیا تو تو مدرو بڑی پہنچی ہوئی تھی کہنے لگا تو اپنے پرانو ملایا میں نہیں جانا وہ پیر تھا میں نے کہا شیڈ اپ میں نے کہا میں آیا ہوں میرے آگے میرا یسو ہے اس لئے تجھے جانے پڑے گا میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جانتا یسو کو میں نے کہا چلو نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں جان جائے گا ہم اسی لئے ہیں خاتم بھائی اسی لئے ہیں کہ یسو کو انٹرڈیوز کروائے جائے یسو کو بتایا جائے کہ نہیں جانتے تو ہم بتائیں گے آپ کو دعا ہم نے کی کیت کہا ہے دو چاہتا کاروں پہ ہاتھ رکھنے لگا میں نے کہا کیا آپ کہل نے کہا ہاں ہم سے نکل نہیں یہ بند کر دیں غیر سوالیں بند کر دیں میں نے کہا یہ تو بھی بند ہو سکتی تو یہ آپ بینا ہوں کا لگنا پڑے گا کہل اسے چھوڑ دیں نہیں جاؤں گا میں نے کہا چھوڑ دیں نہیں جاؤں گا میں نے کہا چھوڑ دیں کہل نے کہا نہیں جاؤں گا چھوڑ نکل دیسو کے نامے come out آہ چھوڑ کے پھا کے اور کوئی لڑکی گیری ہے وہاں پر اور اس کے بعد وہ خدا کی حمد کرنے لگی خدا کی تعریف ہو میں نے کہا کس نے اضاد کیا ہے کہنے لگی مجھے یہ سمسی نے اضاد کیا ہے اللہ لیہا دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے آج کا دن خوش خبری کا دن ہے اگر ہم خاموش رہے تو صلاہ پائیں گے اس نے کہا نبی کو قتل کر دو نبی خاموش ہے خوش خبری نے سنا رہا آج کا دن خوش خبری کا دن ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر تمہیں کال آ کر لے جاؤں گا آج جاتا ہوں کال جگہ تیار کروں گا پر سوا کر لے جاؤں گا وہ کہتا ہے اس حیقل کو گرا دو تو میں تین دن میں کھڑا کر دوں گا تیسے درمو آپ نے لوگوں کو لہنے کے لیے جلدی آ رہے ہیں یہ خلق ٹوپک ہے لیکن مختصر سے ہلکا سا ٹچ دیتے ہوئے میں آمین کروں گا کہ وہ چلا گیا اور جگہ تیار کر لی اس کی حضر میں ایک دن ہزار سال کے برابر ہے اور ہزار دن ایک ایک دن کے وہ چلا گیا دو ہزار چوبیس سال رہا ہے کموں پر جو تھوڑی وہ آگے پیشے گلتی ہے کو تین چار سال کا جو مقال تھا وہ ہمارے پرانے وہ اصدادوں کو لگتا ہے وہ نکالنے کے بعد بھی دوسرے دن شروع ہو چکا ہے موٹا موٹا دانیل کی کتاب اس کے ستر ہفتوں کی وہ جو آہ جو روئے ستر ہفتوں کی اس نے دیکھی اس کے مطابق بھی فرما روا آجو کا گربانی ہو چکی کفارہ ہو گیا ہے تو تیسرے دن شروع ہو گیا ہے موٹا موٹا یہ سنسی نے جب کہا کہ میں تیسرے دن کبر سے باہر آ رہا ہوں گا تو تین دنوں کے کتنے گھنٹے بندے موٹا موٹا چوبیس گھنٹے دن گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو کتنے بندے موٹے موٹے بہتر بہتر گھنٹے کیلئے اس نے کہا کہ میں رہوں گا لیکن جیسے وہ مراد لکھا ہے شاکرد تو خوبصدا ہو گئے پریشان کبرائے ہوئے بند دروازے کر لیے پریشان ہے کون پوچھے گا کون بتائے گا کیا بنے گا ہمارا تو دکھا ہے کہ چھوٹی موٹی سی چھوٹی سی کلکولیشن کر رہے ہیں چھوٹی کتن مرائے ہیں چھوٹی مجھے سے پہلے پہلے یودیوں کا دن چھوٹی شروع ہو جاتا چھوٹی مجھے سے پہلے پہلے دفن کرنا تھا انہوں نے تو تیسرے پہر میں وہ لکھا ہے کہ اس نے جان دے دی نو سے تین چھوٹی سی نو نو سے بارہ بارہ سے تین اور تین سے چھوٹی چار پہر تھے اس میں تیسرے پہر تک وہ اس نے جان دے دی اس کے بعد ان کو موٹی سی بات کر لیں کہ چار بڑے بھی ان کو دفنہ دیا چھوٹی بڑے تک تھا پانچ لگا لیں میں آپ کی سودت کے لئے بہتر کو سامنے رکھتے ہیں سیمنٹی ٹو کو سامنے رکھتے ہیں تھوڑا بہر پیچھے جا رہا ہوں کہ آپ سمجھ نے چار بڑے دفنا دیا انہوں نے چھوٹی کے روز چار بڑے دو گھنٹے وہ بچ گئے چار پانچ اور چھے اور پھر چھوٹی کی رات آگئی پارہ گھنٹے ہی پورے پورے یہ لگا رہے ہیں دو پارہ اور دو کتنے ہو گئے چودہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر جوہے کی رات خدم ہوئی تو ہفتہ شروع ہو گیا اب ہفتے کی رات جو ہے وہ دن بھی بارہ گھنٹے اور رات بھی رات کے دکھر پر بارہ نہیں بندے بارہ گھنٹے وہ لگا لیں بارہ اور بارہ چوبیس اور دو چھوٹیس ہو گئے اور پھر ہفتے کی رات شروع ہو گئی ہفتے کی رات میں کتنے گھنٹے ہوئے جی اس وہ چار بڑے جی پو پھوٹنے سے پہلے ہی اس کے بعد پھوٹنے سے پہلے ہی اس کی گھبر کھولی ہوئی تھی چار بڑے جی آپ لگا لیں تو شام شہ بجے سے چار بڑے تک آپ پھر گلتی کریں چھوٹیس پہلے ہوئے تھے تو یہ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ ایک دو تین چار یہ بنتے ہیں دس کھنٹے چھوٹیس اور داس کھنٹے ہوئے جی بہتر گھنٹوں میں موٹی موٹی کیلکولیشن ہے اگر کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے ماف کر دینا لیکن بہتر گھنٹوں میں میرے حساب سے وہ تقریبا چھتیس سیمتی گھنٹے ہی کبر میں رہا اور اتنی جلدی تھی کہ میرے شاگیر خوف صدا ہیں میرے لوگ پریشان ہیں میں ذرا جاؤں اور لیکن کہ چھتیس گھنٹوں میں وہ باہر آ گیا اور اس نے پن دروازوں کھنکیوں میں سے گزر کر اس نے کہا تمہاری سلام دی ہو تمہارا دل نہ گبرائے میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے اس نے اپنے شاگیردوں کو یہ خوش خبری دی میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور اب ترابہ زندہ رہوں گا یہ ہے آج کا دن خوش خبری کا دن ہے اور اگر ہم خموش رہے تو سزا پائیں گے ہمارا خدا من زندہ ہے ہمارا خدا من جلالی ہے وہ اٹھا گھڑا کرتا ہے وہ موڑ سے کرتا ہے وہ بھرکہ دیتا ہے وہ بحال کرتا ہے آئے ہم اس خداون کی تازی میں کھڑے ہو رہے ہیں اور شکر بزاری کریں اپنی آنکھیں بند کی ہوئے ہم دعا بانگی حالے دن ہے یہ اپنے ہاتھ اوپر کر لیں اگر گانے والے بھا جی آجی آجی بس شاہزیہ بس شاہزیہ بس شاہزیہ بلیس جب گانے والے وہ ایک ہم چھوڑا سا تو آئے یہ گوٹ کہیں جی بھا جی ٹو مینٹ مستہی انترہ زیادہ نہیں اپنی آنکھیں بند رکھیں یس کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں میں آج آپ کے لئے دعا کروں گا کہ خدا بھولو میرے لوگوں کی آنکھیں تو نے کھولی ہے یہ کھولی ہی رہے بھرکتیں جو تو دے رہا ہے ان کو لگیں وہ بھرکتیں ان کو وہ بھرکتیں لگیں اپنی آنکھیں بند گئے وہ اپنے ہاتھ اوپر کر لی ریسو کو بارہ سا منتھو روکو لورو سے رازہ کا بانا رازہ کا بانا رازہ بانا رازہ بانا روزو کو لورو رازہ کا بانا رازہ منتھو روکو لورو سے دشمن کا گھیرہ ٹوٹ گیا ہے آج کا دن خوش کبری کا دن ہے اگر ہم خموش رہے تو سزا پائیں گے آؤ ہم اپنی بھی زبان پر آپ کو انگلیش آتی ہے اردو بنا بھی آتی ہے کوئی اور زبان بولتے آپ خداون کی ہم کر سکتے ہیں اس کی تعریف کر سکتے ہیں اپنا موں کھولیں شکر گزاری کرنے شروع کریں خداون شکر ہو تو نے خداون مجھ پر رحم کیا ہے تو نے خداون مجھے نگمہ شخص پر رحم کیا ہے تو نے خداون مجھے برکہ دے دی ہے مجھے بحال کر دیا ہے او روزو کو لورو سرکھا بانا رازہ مجھے بحال کر سکتے ہیں مجھے بحال کر سکتے ہیں یہ آسمانی گیت ہے بلکہ کہئیے ایک آواز کے ساتھ بھولاند آواز کے ساتھ کہیں گے حالیلویہ حالیلویہ بلکہ ایک آواز کے ساتھ روزو کو لوروزا بانا رازہ باتھا رازہ بانا رازے ریزو لوروزا بانا رازہ بانا رازہ بانا رازہ خدا بلی یسو وسیع کے نام میں ترے بچے جو فل گوسمل کے سننے والے اور فل گوسمل ایمان رکھنے والے ہیں یسو کے نام میں یہ پھڑتے چلے گئے اور بھرکت پھواتے چلے جائے پاندر مازن کے لیے کھلتے چلے جائے موٹ سے اسکلیسیا میں ہو کوئی بدروڈ نفتہ نہ رہے کوئی بیوار نہ رہے کوئی کمزور نہ رہے ان کے مجھے کی مرادیں پوری ہونے یسو وسیع کے نام سے خدا ان کو جوپس مل جائے مہینہ ختم ہو جائے ان کے گھروں سے پیسہ ختم نہ ہو مہینہ ختم ہو جائے ان کے دیجن سے بھرکتے ختم نہ ہو راشن ختم نہ ہو ان کے بچے شاد مان ہو یسو کے نام میں اس جرچ پہ لیڈرشپ پر تری بھرکت جاتا ہوں خادمہ پر تری بھرکت جاتا ہوں پیانوں بھائیوں پر تری بھرکت جاتا ہوں جوانوں پر تری بھرکت جاتا ہوں یسو مسیح کے نام میں افران کی یسو کے نام میں بھرکتے وہ خدمتاز کی شادمانی خوشحالی آسمان صدق کھولا رہے اور بڑی کچھر سے بھرکتے ناظر ہو اور دشمنہ بلیس کو ڈانڈ دیتا ہوں کبھی اس کلیسیا اور کلیسیا کے خاندالوں میں کبھی وہ بداخلت نہ کرے ہمیشہ دور رہے خودان میں بھرکت جاتا ہوں پاسٹر مینورل کے لیے ان کی وائف کے لیے پاسٹر سفدر کے لیے ان کی وائف کے لیے اپنی بہن کے لیے خودان پاسٹرانیتہ کے لیے ان کی شوہر اور بچوں کے لیے اور دیگر جتنے خادمین یہاں پر ہیں جتنا خودان کو لیڈرشپ میں سب پر تھی برکت ہو کوائر کو برکت ہے تو یہ سمسیح کے نام میں کلیسیا کو برکت ہے ہر ایک کے چہرے پر مسکراہت ہو اور ہر ایک شکرگاری اور حمد کے گیت گانتا رہے یہ سمسیح کے خوبصورت نام میں اللہ علیہ